جیسا کہ آپ تک اعلان پہنچایا گیا ہے کہ آج کے اس پروگرام میں جس موضوع پر مجھے خطاب کرنے کے لئے کہا گیا ہے وہ ہے خلافت اور ملوکیت آج انتیس اپریل دوہزار سترہ عیسوئی مطابق دو شعبان چودہ سو آراتیس حجری اس عدیم الشان جامعہ مسجد کلیان میں ہم میٹھے ہوئے ہیں اللہ سے یہ میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو علم اور عمل کی توفیق ادا فرمائے اور اللہ سے میری یہ بھی دعا ہے کہ اللہ تعالی برکتوں رحمتوں اور خیر کا مہینہ رمضان پانے اور اس میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے اور جنت میں اپنا ٹھکانہ بغیر کی مصبتوں کی قطاع فرمائے محضرت سامعین موضوع بڑا اہم اور علمی ہے اس میں دو چیزیں ہیں ایک ہے خلافت اور اس لیے ملوکیت خلافت کیسے عبد ہوتی ہے کیسے ہوتی ہے خلافت دوسرا حصہ ملوکیت انہیں بادشاہت اسلام میں اس کا کیا تصور ہے بادشاہت کا اسلام میں ہے یا نہیں ہے پھر اگر ہے تو بادشاہ کیسے ہونا چاہیے اور اگر بادشاہ ظالم ہو گرا ہو گنے گار ہو تو ہمارا کیا حکم ہے ہمارے لیے کیا حکم ہے کیا ہم اس بادشاہ کو اس کی گردی سے حکا دیں بغاوت کریں یا اس کے ظلم پر صبر کریں اسی طرح ایک اور ایک اہم مسئلہ جو میں بتاؤں گا کہ اگر ہماری زندگی میں کوئی نیا مسئلہ پیش آ جائے ہماری زندگی میں کوئی نیا مسئلہ پیش آ جائے تو شریعت کا ہمارے لیے کیا حکم ہے ہم کیا کریں کیسا موقف ہم اس نے آئے ہوئے مسئلے کے متعلق اتھیار کریں اس میں صلف کا کیا مناج ہے یہ بھی جاننا بہت ضروری ہے اللہ سے میرے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنی بات کو آپ تک پہنچانے اور سمجھانے کی توفیق اتا فرمائے اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو سمجھ کر عمل کرنے کی میرے ساتھ اللہ تعالیٰ توفیق اتا فرمائے آمین معزز سامعین سب سے پہلی بات قرآن مجید کی سورہ نسان کی ایک آیت میں مکڑی اس کے ترجمے پر غور کیجئے اور اس کی تفسیر پر غور کیجئے اللہ حب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ اَوِلْخَوْفِ اَذَاوُوِكُ جب لوگوں کے پاس کوئی امن اور امان کی خبر یا کوئی درنے خوف کی خبر آتی ہے تو لوگ اس کو نشر کر دیتے ہیں اَذَاوُو بھی لوگ اس کو پھیلا دیتے ہیں اللہ نے فرمایا وَلَا أُرَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ اگر بجائے پھیلانے کے وہ اس خبر کو رسول اللہ سسن کی طرف لوٹائیں یا عمراء اور علماء کی طرف لوٹائیں تو وہ لوگ اس کا صحیح استنباد کریں گے اور اگر اللہ کا خضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی لَتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلَا تم شیطان کی اتباہ میں پڑ جاتے شیطان کی پہنڈی کرتے یہ آیت غور کیجئے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کیا بات بیان فرمائی لوگوں کے پاس جب ایک خبر آئے یا عمل سے تعلق رکھنے والی اچھی خبر امن و امان یا بری خبر ڈرانے والی دونوں میں سے کوئی بھی خبر آ جائے لوگ کیا کرتے ہیں اس کو پھیلا دیتے ہیں اس آیت میں مذہمت کی گئی ہے روکا گیا ہے اس چیز سے اگر خبر آئے ہمارے پاس کہ فلاں صاحب جو ہے خلافت کی گدی انہوں نے سمال لی ہے یا فلاں جگہ ایسا معاملہ ہوا ہے فلاں جگہ جنگ شروع گئی ہے فلاں حکومت نے یہ مسئلہ کیا ہے کوئی بھی خبر ہمارے پاس دونوں میں سے ایک یا تو امن و ارمان والی اچھی خبر یا ڈرانے والی خبر آتی ہے تو اس کو نشر نہیں کیا جائے گا اس خبر کو فوراں نہیں پھیلایا جائے گا منع ہے یہ کیونکہ اس کے نقصانات ہوتے ہیں خزارہ ہوتا ہے فتنے میں لوگ مقتلہ ہوتے ہیں تو شریعت کا یہ حکوم ہے کہ اس کو خبر کو نہیں پھیلائیں موجودہ دور میں خبر کے وسائل سے آپ بخوبی واقف ہیں ٹیلیویشن انٹرنیٹ واٹس اپ فیس بک یہ ذرائع ہیں جس سے خبریں آتی ہیں ہم تک کوئی بھی خبر ہمارے پاس آئے کہ فلاں جگہ یہ ہوا ہے فلاں ایسا ہوا ہے چاہے وہ خبر امن والی ہو یا خوف والی ہو شریعت کا یہ حکم ہے وہ شریعت جس کو میں اور آپ مانتے ہیں اللہ رب العالمین کے یہ حکم ہے تو اس کو پھیلائے نہ جائے منع ہے پھر کیا کریں گے ہم اس خبر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹائیں گے یا علماء کی طرف لوٹائیں گے عمراء کی طرف ان الامر منہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹائیں گے کا مطلب آپ کی حیات و طیبہ میں صحابہ کے لئے یہ حکم تھا کہ خبر آئے کوئی بھی کوئی بھی خبر پہنچے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع ہو اور ان سے اس کا استنباد کریں وہ بتائیں گے وہ رہنمائی کریں گے اچھا اللہ کے نبی علیہ السلام کی حیات کے بعد اس آیت پر عمل کیسے ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹانا ہے اب آپ ہمارے درمیان ہیں اگر ہمارے درمیان جیسے صحابہ کی زندگی میں تھے آپ اس کے بعد نہیں ہے تو کیا کیا جائے گا ان کی جو احادیث ہیں ان کی جو سنتیں ہیں تو اس کے وارث جو ہیں علم النبوہ کے جو وارث علماء ہیں ان کی طرف خبر لوٹایا جائے کیونکہ وہ حدیثوں کو جاننے والے ہیں وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہیں جیسا کہ آپ نے خود حدیث شریف میں یہ بات بیان درمائی ہے علماء ورفت الانبیاء علماء انبیاء کے وارث ہیں تو ان کی طرف خبر کو لوٹایا جائے گا اس آیت پر عمل کرنے کی ضرورت ہے ہمارے پاس خبر آتی ہے ہم فوراں اس کو نشر کر دیتے ہیں نہیں علماء کی طرف رجوع ہوں گے علماء اس کا استمباد کریں گے تحقیق کریں گے اور بات جو صحیح ہوگی حق ہوگی وہ ہمارے سامنے پیش کی جائے گی اس کے بعد محترم سامنے شریف کا یہ حکم یہ ہے کہ ہم حق پر عمل کریں حق ہمارے پاس آیا ہے اللہ کے جانب سے اللہ نے دین اتارا ہے اسلام اندین عیدو اللہ Plaza اللہ کے نزدیق جو دین ہے وہ اسلام ہے اور اسلام حق ہے اور اسلام نام ہے کلام اللہ کا اور کلام رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اور فہم صلق کا اللہ نے کہا اللہ یہ اسلام ہے قال الرسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ اسلام ہے یہاں ایک تیسری ضروری بات وہ یہ کہ ہم قال اللہ کو اور قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلب اللہ نے فرمایا اللہ کے کلام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو ان کی مراد پر سمجھیں گے اللہ کے کلام کو اللہ کی مراد پر سمجھیں گے رسول اللہ علیہ وسلم کے کلام کو رسول اللہ علیہ وسلم کی مراد پر سمجھیں گے اور یہ دون مرادیں بتانے والے صلف ہیں صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین اللہ نے فرمایا فَإِنْ آَمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِحْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَعَ فَسَيَتْفِيكَهُمُ اللَّهِ اگر لوگ بیسے ایمان لائیں گے جیسے تم ایمان لائے ہو تم سے مراد صحابہ ہیں جو مخاطب ہیں اس آیت کے نزول کے وقت اگر لوگ بیسے ایمان لائیں گے جیسے تم ایمان لائے ہو تو وہ ہدایت پر ہوں گے وہ ہدایت جو سور فاتحہ میں ہر مسلمان اللہ سے مانتا ہے ہر رکعہ میں مانتا ہے اللہ کی بزرگی اللہ کی تاریخ اس کے اسماع و صفات کو ذکر کرنے کے بعد اِحْبِنَ السَّرَا فَالْمُسْتَقِيمِ اللہ ہمیں سیدھا راستہ تا فرمان یہ ہدایت کے لئے اللہ تعالیٰ فرمان رہا ہے کہ سلف کے منحج کو سمجھنا منحج کو سمجھنا کتاب اور سنت سے کھلواز نہیں اللہ کے کلام کو بجائے اللہ کی مراد کے اپنی مراد لینا اپنے مطلب سے سمجھنا نہیں حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو اپنے دماغ سے سمجھنا نہیں بلکہ مراد رسول پر سمجھنا اور یہ مرادیں بتانے والے اس زمانے کے اہلو تنزیل صحابہ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہاں شاید میں فرماتا ہے لوگ اگر بیسے ایمان لائیں گے جیسے تم ایمان لائے ہو تو لوگ ہدایت پر ہوں گے اور اگر ایسے نہیں ہوگا تو لوگ اختلافات میں پڑ جائیں گے جماعتوں میں بڑ جائیں گے اور اس کی وعیدیں اور بھی دیگر آیتوں میں بہن کی گئیں حق کیا ہے حق یہ ہے کہ جو اللہ نے فرمایا اللہ کی مراد پر وہ حق ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد پر اس کو سمجھنا جس کو فہم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں منحج صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یہ حق ہے جذبات قنان اسلام نہیں ہے شریعت کا یہ حکم ہے کہ ہم حق پر عمل کریں جذباتی مسلمان نہیں ہمیں جو اچھا لگے وہ دین نہیں اکثر لوگ جس کو کریں وہ دین نہیں جو لوگوں میں چیز پھیل گئی ہے یا پھیلا دی گئی ہے وہ حق نہیں ہے شریعت کا یہ حکم ہے کہ ہم حق کو پہچان کر حق پر عمل کریں گے اور حق یہی ہے جو بھی آپ کے سامنے بیان کیا گیا ہے اس کے بعد فتنوں کا ذکر نبی علیہ وسلم کی بہت ساری حدیثوں میں آیا ہے بلکہ محدثین اللہ رحم فرمائیں ان پر ان لوگوں نے باقاعدہ اپنی کتابوں میں جو حدیث کی کتابیں تھی ایک چیپتر باندھا ہے ایک بات باندھا ہے کتاب الفتن فتنوں کا بیان اور اس میں ان تمام حدیث کو کوٹ کیا گیا ہے جو فتنوں کے مطالق اللہ کے نبی علیہ وسلم نے بیان بروائی ہے یہ بات ذہن میں رکھے ہر آنے والا دور پچھلے دور سے زیادہ پر فتن ہوگا آج بھی فتنے ہیں کل بھی فتنے تھے کل بھی آئیں گے فتنے حتی تلقونی علی الحوو یہاں تک کہ تم حوص پر مستملاقات ہوئی یہ دوسری بات ہے حتی تلقون ربکن یہاں تک کہ تم اپنے رب سے ملاقات کروگے یعنی قیامت تک فتنے آتے جائیں گے حدیثیں بہت زیادہ ہیں ایک حدیث آپ کی خدمت میں رکھوں فتنوں کے مطالب نبی علیہ السلام نے فرمایا فتنے رات کی اندھیری یا رات کی تاریخی جو دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ پھیلتی ہے ویسے فتنے لوگوں میں پھیلتے جائیں گے فتنے اندھیرہ جیسے پھیلتا ہے ابھی ہم نے مغرب کی صلاح ادا کی مغرب سے اندھیرہ شروع ہوتا ہے اور آپ جائیے دیکھئے آپ دیکھتے ہیں معلوم ہے یہ اندھیرہ آہستہ آہستہ پھیلتا ہے تاریخی چھا جاتی ہے ایسے فتنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دیا ہے حدیث میں ایسے فتنے پھیلیں گے اور ان فتنوں کا اثر کیا ہوگا نبی علیہ السلام فرماتے ہیں یصبح الرجل نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عالم کیا ہوگا فتنوں کا صبح اٹھا تھا ایمان کی حالت میں ایسا دور فتنوں کا آئے گا صبح اٹھا تھا گھر میں ایمان والا تھا شام ہونے تک ایمان ختم کافر ہو جائے گا شام میں مومن تھا صبح ہونے سے پہلے وہ کافر ہو جائے گا اپنے دین کو اسلام کو جو حق ہے جس کی حفاظت کرنی ہے بچا کے لے جانا ہے اس کو چند دنیا بھی حرص کے خاطر بیچ ڈالے گا نینا آنکہ ڈالے گا محضرت سامئی اس حدیث شریف میں فتنوں کی خطورت بتائی گئی ہے کیسے صبح ایمان والا تھا شام میں کافر ہو گیا شام میں ایمان والا تھا صبح کافر ہو گیا کل تک عقیدہ اچھا تھا آج عقیدے میں شرک آ گیا کل تک منحج اچھا بال مہین میں خروج آ گیا کل تک عمل میں سنت تھی آج سنت کی مخالفتیں کرنے لگا کل تک علماء کی صحبت میں تھا آج علماء سے دور ہو گیا جتنوں پر فتن ہے عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ علماء سے دور ہو گیا اس پر ایک بات یاد آتی ہے علماء عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں مر ایک جگہ تھی وہاں ایک شخص تھا عبداللہ بن مسلم عبداللہ بن مسلم وہ علماء کے درس میں بیٹھتا تھا اہل علم کے مجلیس میں بیٹھتا تھا علماء کے خواب میں بیٹھتا تھا علماء ابن سیرین رحمت اللہ علیہ کی مجالس ان کے دروس میں وہ بیٹھتا تھا ہوا یہ ایک عرصے کے بعد اس نے علماء ابن سیرین رحمت اللہ علیہ کی دروس کو چھوڑ دیا اور معتزلہ ایک گمرا جماعت کا نام ہے اس نے کیا کیا عبداللہ بن مسلم نے علماء ابن سیرین کے دروس کو ترک کرنے کے بعد معتزلہ کے ساتھ اس نے بیٹھتا اس نے شروع کر دیا اس کے بعد ایک خواب وہ دیکھتا ہے خواب میں دیکھتا ہے کہ وہ اس جنازے میں شریک ہے جو محمد الرسول اللہ علیہ وسلم کا جنازہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جنازے میں وہ شریک ہے تعجب ہوا اس کہ یہ کیسا خواب آگیا تو اس نے امام مالک رحمت اللہ علیہ سے اس خواب کا تذکرہ کیا امام مالک رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تمہارا اتنا بیٹھنا کی لوگوں کے ساتھ ہے معامل جالس اس نے کہا میں پہلے تو بیٹھتا تھا عالم کے درس میں اب میرا اتنا بیٹھنا معتزلہ کے ساتھ ہے امام مالک رحمت اللہ علیہ نے خواب کی تعبیر بیان کرتے ہیں تکثیر بیان کرتے ہیں فرمایا اس خواب کا مطلب یہ ہے تم ان لوگوں کے ساتھ ہو سنیں الفاظ تم ان لوگوں کے ساتھ ہو جو اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائیوی شریعت کو دفن کرنا چاہتے ہیں تو ان لوگوں کا ساتھ دے رہے ہو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائیوی شریعت آب صلی اللہ علیہ وسلم کے لائیوہ حدیث مبارکہ کو دفن کرنا چاہتے ہیں اور وہ معتدلہ غمرافرتہ ہیں فتنوں سے وشنے کے لیے اعتسام بالکتابی و سننہ کے بعد کتاب و سننت کے ساتھ جڑے رہنا اہل علم کی صحبت ضروری ہے آدمی اگر علماء کی صحبت چھوڑ دے گا اہلِ ان سے دور ہوگا تو وہ فتنوں کا شکار ہو جائے گا اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے یہ واقعہ جو میں نے ابھی بیول کیا اللہ علماء لالکائی رحمت اللہ علیہ نے اپنی مشہور کتاب شرع اصول اعتقاد اہلِ السنوہ والجمعہ میں اس واقعے تو ذکر کیا ہے لہٰذا ہم جس دور میں گزر رہے ہیں یہ بھی فتنوں کے دور ہے آپ نے خلافت کا فتنہ سنن آئی ایس ایس اٹھائے پاظمی کہا کہ میں خلیفہ ہوں نام کچھ تھا بتایا ابو بکر میرا نام ہے نعوذ باللہ من دالک اس کے بعد وہ احادیث جو کالیج ہنموں کے مطالب یا خلافت کے مطالب بعض احادیث آئیں ہیں ان احادیث کو لوگوں میں نشر کیا گیا میڈیا کا استعمال کیا گیا پوری پلاننگ جس کو پوری پلاننگ کہتے ہیں یا پہلے سے پلاننگ کہتے ہیں صادقہ سادیش کے دہت پوری پلاننگ کے ساتھ مسلمان نوجوانوں کو ٹارگٹ بنایا گیا خلافت کا نام دے کر احادیث کو ذکر کرتے ہوئے اس کے ظاہری مطالب کو لے کے ہوئے تفسیر میں غلط ملط یا منمانی کرتے ہوئے اور میڈیا کا استعمال کرتے ہوئے لوگوں میں اس چیز کو نشر کر دیا گیا کہ دنیا میں اب خلافت آ گئی ہے اب باشاہ تو شاہد سب ختم باشاہ ہے ہی نہیں اسلام میں خلافت تھی خلافت آ گئی ہے آجا ہمارے ساتھ مل جا ہمارے ساتھ فتنہ اٹھا سب واقف ہیں فتنے سے کیسے شکار ہو گئے مسلمان کیوں شکار ہوئے اس فتنے کا فتنے کا کیوں شکار ہوئے اس لیے کہ نہ ان کے پاس علم ہے جو ان کو فتنے سے بچائے نہ اہل علم کی صحبت ہے جو ان کو فتنے سے بچائے علم روشنی ہے اور فتنہ انڈھورہ ہے نبیل سی作ر میں فتنے وہ اندھیرے سے تابع کی ادھیرہ جیسے پھیلتا ہے فتنہ تاریخی اندھیرہ ہے آدمی کو کہاں لے جا کر گرائے گا کہاں گرے گا کیا خسارہ ہوگا اس کا کوئی اندازہ نہیں کیا جا سکتا ہے علم روشنی ہے میرے بھائی علماء کہتے ہیں سلف کا ایک زبردست قول سنیے دنیا میں کوئی بھی فتنہ جب شروع ہوتا ہے دنیا میں کوئی بھی فتنہ جب شروع ہوتا ہے علماء اس کو پہچان لیتے ہیں اور جب فتنہ ختم ہو جاتا ہے جاہل اس کو پہچان لیتے ہیں علماء سنیے ہسن بسیر رحمت اللہ علیہ کا بھی پولیس ہے فتنہ جب سٹیک ہوتا ہے کوئی بھی علماء اس کو پہچان لیتے ہیں دینی بصیرت سے علم سے اللہ کے فضل و کرم سے کیونکہ علم رہنمائی کرتا ہے وہی بات فضل کے علی کی جو مجھے آب آتی ہے علی بن عبی فالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں العلم خیر من المال آج مال کے پیشے بچہ بھاگتا ہے نوجوان بھاگتا ہے دولت 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 ہے تو سب کچھ ہے نہیں علم ہے تو سب کچھ ہے دولت تو ضرورت ہے زندگی گزارنے کے لیے کھانے کے لیے چاہیے رہنے کے لیے چاہیے کپڑے کے لیے چاہیے لیکن جہنم سے بچانے والی چیز فتنوں سے ہماری حفاظت کرنے والی چیز دولت نہیں ہے دولت سے انسان اپنے آپ کو فتنوں سے نہیں بچا سکتا ہے علم سے بچا سکتا ہے علی رضی اللہ حسن کیا کہتا ہے العلم خیر من المال علم مال سے بہتر ہے کیوں؟ اس لیے کہ علم تمہاری حفاظت کرتا ہے اور تمہیں مال کی حفاظت کرنی پڑتی ہے مال کو چھبا کر رکھنا پڑتا ہے چوری نہ ہو جائے لٹ نہ جائے اور علم تم کو لٹاتے ہوئے بچا دیتا ہے کئی کوئی تمہیں لوت نہ لے کئی تمہارے عقیدے کو چھین نہ لے تمہارے منحج کو تباہ نہ کر دے تمہارے عمال کو برباد نہ کر دے تمہیں جنت کے راستے سے نکال کر جہنم کے راستے پر دامزل نہ کر دے لگا نہ دے علم تمہاری حفاظت کرتا ہے اسی لیے سلف کہتے ہیں علم جب ہوتا ہے تو انسان فتنے کو پہچان لیتا ہے کہ یہ فتنہ ہے اور یاد رکھنا معلوم ہے مسئلہ فتنہ فتنہ بول کر نہیں آتا ہے سنو لوگو میں ایک فتنہ ہوں 2017 کا آؤ میری لپیٹ میں نہیں فتنہ اچھی شکل میں آتا ہے لوگوں کو شروع میں اچھا لگتا ہے شیطان اس کو مزین کرتا ہے شیطان کون دو قسم کے شیطان جن انس شیاطین الجنی اور شیاطین انس کچھ جنوں کے شیطان ہے کچھ انسانوں کے شیطان ہے یہ دونوں شیاطین مل کر فتنے کو خوبصورت بتاتے ہیں لوگوں کو اچھا لگتا ہے کتنی اچھی چیز ہے کتنی اچھی چیز ہے چلو ہم اس کے ساتھ ہو لیتے ہیں اور اہل علم اپنی علمی بصیرت سے اس فتنے کا ادراک کرتے ہیں پہچان لیتے ہیں اور اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں جب فتنہ اپنا کام کر جاتا ہے لوگ اس کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں تو اسی صورت میں بعد میں جب ان کی آنکھیں کھلتی ہیں تو وہ لوگ پہچان لیتے ہیں کہ ارے ہم جس کو اچھا سمجھ رہے تھے یہ تو بہت مڑا فتنہ نکلا اسی لئے صرف نے کہا فتنہ جب سٹارٹ ہوتا ہے شروع ہوتا ہے علماء اس کو پہچان لیتے ہیں اور فتنہ جب ختم ہو جاتا ہے تو چاہل اس کو پہچان لیتے ہیں موزد سامین اسی قسم کا فتنہ خلافت کے نام پر بھی اٹھا آئیے معلوم کرتے ہیں کہ خلافت کیا ہے خلافت کیسے ثابت ہوتی ہے نصوص کی روشنی میں اہل علم نے چار طریقے بیان کیے جس سے خلافت ثابت ہوتی ہے قرآن و حدیث کی نصوص کے روشنی میں علماء کا یہ قول ہے کہ خلافت چار طریقے سے ثابت ہوتی ہے نمبر ایک نص آیت یا حدیث ہو جس میں خلافت کا ذکر کیا گیا اور اشارہ کیا گیا اس سے خلافت ثابت ہوتی ہے اور اس سے مراد ابو بکر پہلی خلافت ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو نص سے ثابت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری حدیثیں ہیں جن میں ابو بکر صدی اللہ علیہ وسلم کی خلافت کی طرف اشارہ کیا گیا ان میں سے اہل علیہ نے اس پرشور حدیث کو ذکر کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حیات اطنی حیات تیویہ کے آخری مراحل میں بیمار ہو گئے سخت بیمار اتنا بیمار ہو گئے ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ اٹھ کر مسلح پر تشریف نہیں لے جا سکتے تھے کوشش کی آپ نے لیکن نہیں ہو پایا تو آپ نے حکم صادر فرمایا مرو ابا بکر فَلْيُصَلِّ مِنَّاسِ حکم دو ابو بکر کو کہ وہ لوگوں کی امامت فرمائے اس حدیث میں علماء کہتے ہیں واضح اشارہ اس نص میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہیات ہیں بیمار اور آپ حکم دے رہے ہیں اپنی جگہ پر امامت قوم کی امت کی ابو بکر کے لیے ابو بکر کو حکم دو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں یہ نص کہتے ہیں اس سے ثابت ہے ابو بکر صدیق رضم کی خلافت صحابہ کو معلوم تھا اس لئے آپ کو پہلا خلیفہ چن لیا گیا دوسری شکل دوسرا طریقہ خلافت کا یہ ہوتا ہے کہ پہلا خلیفہ وسیعت کرے لوگوں کو کہ میرے بعد فنان کو خلیفہ بنایا جائے یہ دوسری شکل ہو سکتی ہے جیسا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے وسیعت کی حضرت عمر بن خطاب رضم کی خلافت کے لیے یہ دوسری شکل ہے تیسری شکل یہ ہوتی ہے کہ اہل الحل والعقد کیا مطلب اہل الحل والعقد علماء بڑے بڑے علماء وہ لوگ چنیں گے دیکھیں گے کہ قرآن خلافت کے زیادہ حقدار ہیں اس کی مثال حضرت عثمان حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت ہے علماء صحابہ نے اتفاقی طور پر تیسرا خلیفہ حضرت عثمان عظمان کو چن لیا اور اس کے بعد چہتہ خلیفہ حضرت علی بن عبی طالیٰ عظمان کو چن لیا یہ ایک تیسری شکل ہوتی ہے چوتی شکل کہ کوئی اپنے غلبے سے خلیفہ بن جائے بادشاہ بن جائے شریعت اسلامیہ نے اس کو تسلیم کرنے کا حکم دیا اور اس کی مثالوں میں علماء نے دیکھ رہے کہ عبد الملک بن مروان وغیرہ کے خلافت اور اس سلسلے میں بہت ساری حدیثیاں آئی ہیں غلبے سے کوئی اپنے پاور کے استعمال سے بادشاہ بن جائے خلیفہ بن جائے دنیا میں تو اسی صورت میں اس کو تسلیم کیا جائے گا اس سلسلے میں حدیثیں آئی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صحیح مسلم میں اور کتب السنہ میں موجود ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وَلَوْ تَأَمَّرْ عَلَيْكُمْ اگر کوئی غلام کالا اور عادہ کٹے ہوئے ہو تم پر حاکم بن جائے اور کی حدیث پر تم پر حاکم بن جائے تم نے بنایا نہیں ہے وہ بن گیا حالانکہ اس کے نصب میں عیب ہے وہ عبد ہے آزاد نہیں ہے عبد ہے آزاد نہیں ہے غلام ہے کالا ہے اور حجدہ اور راس جیسے کی حدیثوں میں آیا اور اس کی صورت شکل یہ بھی صحیح نہیں ہے سلیم نہیں عادہ کٹے ہوئے ہیں ایسا ہے اور بادر باتوں میں سر جو ہے چھوٹا ہو اگر وہ بن جائے تو ایسی صورت میں اس کو تسلیم کرنا سننا ارتاق کرنا بشرت ہے کہ شریعت کی مخالفت نہ ہو تو یہ چھوٹی شکل ہے جس سے یہ چیل ہوتی ہے کہ خود بن جائے اپنی پور سے اور اس کی بہت ساری مثالیں ہیں حجاج بن یوسف اتقفی کی مثال اور بادشاہ مروان بدرا امام احمد بن حمد رحمت اللہ کے دور میں بادشاہ تھا وہ اور پور سے آلیا تھا ایسی صورت میں امام احمد رحمت اللہ اور زمانے میں تو اہل السنو جماعت اہل العدیت تھے انہوں نے قبول کیا حتیٰ کہ اس کے ظلم کو بھی برداشت کیا صبر کیا اس سلسلے میں انشاءاللہ بات آگیا آ رہی ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھی ایک شکل ہوتی ہے یہ ہم چاہتے ہیں نہیں لیکن ہو جائے تو اسی صورت میں اس کو قبول کیا جائے گا خلاف نہیں ہوں گے بغاوتیں یا خروج کا معاملہ نہیں ہوگا خلافت کے سلسلے میں اللہ کے نبی علیہ السلام کے ایک حدیث ہے جس میں آپ نے بیان فرمایا کہ یہ دین غالب رہے گا معزد رہے گا کب جب تک بارہ خلیفہ نہ ہو یہ دین غالب رہے گا معزد رہے گا جب تک بارہ خلیفہ اس میں ہوں گے اور سب اچھا حکم کریں گے اچھا فیصلہ کریں گے ان کی خلافتیں اچھی ہوں گی یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث میں ذکر کیا گیا اگر آپ غور کریں اس حدیث کے روشنی میں جس حدیث میں نبی علیہ السلام نے بارہ خلیفہ کا ذکر کیا کون ہے بارہ خلیفہ آپ دیکھئے تو اس میں بادشاہ بھی آتے ہیں جن کو خلیفہ نبی علیہ السلام نے برمایا حدیث میں کہا ہے اتنان عشر خلیفہ بارہ خلیفہ ابو پکر عمر عثمان علی رضی اللہ عنہ مشمعین پہلے دوسرے تیسرے چوتے اجماع امت کا علماء کا عمر بن عبدالعزیز اور کہاں ہیں خلیفہ اس کے بعد اور بھی ہونا چاہیئے نا بارہ کا نبی علیہ السلام نے تو ہمارے استاد محترم شیخ عبدالمحسن بدرالعباد جو مدینہ کے استاد ہیں وہ کہتے ہیں کہ غور کرو اس حدیث پر نبی صلی اللہ علیہ السلام نے پیشنگوئی فرمائی بارہ خلیفہ کی جبکہ بادشاہ بھی اس میں شامل ہے جیسا کہ صلی اللہ نے اس حدیث کی تفسیر میں بیان کیا ہے شیخ علیہ السلام چار تو خلفہ عربان ہیں اور پانچ میں عمر بن عبدالعزیز ہیں اور اس کے بعد بن عمیہ کے لوگ ہیں بن عمیہ کے لوگ ہیں جو خلفہ ہم nego حدیث میں بیان کیا گیا وہ مران ہے اس میں حالانکہ وہ بادشاہ تھے وہ لوگ بادشاہ تھے معلوم ہوا بادشاہ کو بھی خلیفہ کہا گیا بادشاہ کو بھی خلیفہ کہا گیا اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ السلام کی حدیث سے آگے چلیے بادشاہت کا ذہن ذکر ہے یہ تو ہوا خلافت کا مسئلہ اور جیسا کہ ہم نے بتایا ابھی آپ کی خدمت میں یا تو نصر ثابت ہو اور اس نے مراد ابو بکر ستیر رضیم کی خلافت ہے یہ دوسری وسیعت کرے اور وہ ابو بکر ستیر رضیم نے حضرت عمر میں خطاب رضیم کیلئے وسیعت کی تیسری علماء چن لے جن کو جیسے کہ حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت گذری ہے اپنے غلوے سے بن جائے جس کو بادشاہ کہتے ہیں جو بہت سارے بن امیہ کے بن عباس کے بادشاہ وہ اگر اپنے پور سے بادشاہ بن جائیں اپنی قوت سے بادشاہ بن جائیں تو ایسی صورت میں ان کی بادشاہ کو تصمیم کیا جائے گا اس سلسلے میں علماء کا اجماع ہے اہل صورت الجماعات کا حضرت عمیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہتے ہیں سب سے پہلے بادشاہ اور سب سے اچھے بادشاہ اگر گذرے ہیں تو وہ حضرت عمیر معاویہ رضی اللہ عنہ ہو ہیں معزز سامعین ایسی بات نہیں ہے کہ اسلام میں بادشاہت کا کوئی تصور نہیں ہے بادشاہت کا ہو پیشنگوئی کی گئی ہے خبر دی گئی ہے کہ بادشاہ آئیں گے جیسا کہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث آپ علیہ السلام نے جس میں فرمایا میرے بعد نبوت کے طرز پر خلافت تیس سال ہوگی میرے بعد نبوت کے طرز پر خلافت تیس سال ہوگی آگے فرماتے ہیں پھر اللہ جس کو چاہے گا اپنا ملک دے گا اور آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان پھر اللہ اپنا ملک جس کو چاہے دے گا اس کا مطلب ملوکیت ہے بادشاہت کا انکار نہیں ہے کہ بادشاہت نہیں ہے اسی طریقے سے قرآن کی آیتوں پر اور کیجئے اور مسئلے کو سنجھئے اللہ تعالیٰ نے بعض پیغمبروں کو بھی بادشاہ بنایا ہے جیسا کہ دعود علیہ السلام نبی بھی تھے بادشاہ بھی تھے سلیمان علیہ السلام نبی بھی تھے بادشاہ بھی تھے اور اللہ نے تعالیٰ کو بھی بادشاہ بنایا جیسا کہ قرآن کی مشہور آئے اللہ نے تمہارے لئے تعالیٰ کو بادشاہ بنایا لوگوں نے کہا تعالیٰ کیسے بادشاہ اس کے پاس تو دولت نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے منصب ہمارے پاس دولت ہے ہمیں کیوں نہیں یہ اللہ کی مرضی ہے اللہ جو کرتا ہے اس کے بارے میں کوئی پوچھ نہیں سکتا کہ اللہ نے ایسے کیوں کیا ہے وہ ہم یہ سألو لوگ جو بھی کریں گے کل قیامت کے دن اللہ کے پاس ان کو حساب دینا ہوگا بتانے کا مقصد یہ ہے اسلام میں بادشاہ کے تصور ہے یا نہیں کہ نہیں ہے اگر کوئی بادشاہ بن جاتا ہے اگر بادشاہ ہے تو اس کو تسلیم دیا جائے گا آگے اور مسئلہ رہا اچھا بھئی جب بادشاہ بن جا تو اچھا ہونا چاہیے اگر کوئی ظالم ہو گنے گار بادشاہ فاسق اور فاجر ہو تو اس کے بارے میں ہمیں کیا ہے آگے آرہا ہے مسئلہ تو یہ آیتیں قرآن کی اس بات کی دلیل ہے کہ بادشاہت ملوکیت ہے بادشاہ گزرے ہیں اچھے ہو یا برے ہوں بادشاہ گزرے ہیں اللہ تعالیٰ نے بعض پیغمبروں کو بھی بادشاہ بنایا اسی طریقے سے جبرین علیہ السلام ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ کا یہ پیغام لے کر آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بادشاہ نبی بنائے یا بندہ نبی بنائے دونوں میں سے کیا چاہیے آپ کو آپ کو نبی بنانا ہے آخری بادشاہ نبی یا عبد الرسول یا بندہ نبی تو نبی علیہ السلام کو اختیار دیا گیا چوئیز دی گئی نبی علیہ السلام نے فرمایا بل عبد الرسولہ میں بندہ رسول بننا چاہتا ہوں معلوم ہوا بادشاہت کا امکار نہیں ہے کہ بادشاہت نہیں ہو سکتی ہے کوئی بھی بادشاہت اگر ہے آج مسلمانوں کا ہم نہیں مانیں گے ہم اس کو تصریم نہیں کریں گے اور کہیں گے کہ نہیں یہ اسلام میں بادشاہت کا کوئی تصور نہیں ہے اسی بات نہیں ہے بادشاہ بنے ہیں میں نے رہائی آئیے اب مسئلہ بعض لوگ شاہد یہ ذہن میں رکھیں ہاں بھئے ٹھیک ہے اگر مان لیں بادشاہت ہے اسلام میں تو اچھا بادشاہت ہونا چاہیے ٹھیک ہے بھئے سب چاہتے اچھا اگر کوئی برا بن جائے تو اگر کوئی ظالم اپنی پغر سے اپنی طاقت سے غلبہ حاصل کرتے ہوئے قدیس حمان لے ناملے کی باد بور اپنے ہاتھ میں لے رہے شریعت اسلام جو میرا عراض کا دین ہے اور حق سر چڑھ کے بولتا ہے یہ بات یاد رکھئے خواہشات کی اتباہ اسلام نہیں ہے خواہشات کی اتباہ اسلام نہیں ہے اسلام کی اتباہ اسلام ہے قرآن و حدیث کی اتباہ کرنا ہے حق کی پیر بھی کریں گے حق ہماری خواہشات انصاب سے نہیں رہے گا ہم اپنی خواہشات کو حق کے تابع کریں گے وَأَمَّا مَنَّهَا النَّفْسَ عَنِ الْحَوَىٰ فَإِنَ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَاوَىٰ تو برادران اسلام اس چیز کو ذہن میں رکھیں اگر کوئی ظالم فاسق بادشاہ بن جائے تو کیا اس کی بادشاہ کو تسلیم کیا جائے گا یا اس کے خلاف خروج کا معاملہ ہوگا بغاوت کا معاملہ ہوگا شریعت کی یہ تعلیم ہے کہ اگر کوئی مسلمان بادشاہ بن جائے اپنے پرگر سے اپنی طاقت سے اور جیسا کہ میں تھوڑی دیر پہلے بعد حدیثوں کے در اشارہ کیا وہ اچھا نہیں ہے اس کی نصب میں بھی کھوٹ ہو وہ غلام ہے آزاد نہیں ہے وہ غلام ہے آزاد نہیں ہے رنگ اس کا گورا بھی نہیں ہے کالا ہے اور اس کی خلقت میں عیب ہے تب بھی شریعت اسلامیہ کے یہ حکم ہے سمہ و پاہا کا معاملہ کیا جائے گا اس کی بات سنی جائے گی اور اس کی طاقت اور فرما برداری کی جائے گی بشرتے کے اس میں اللہ کی نافرمانی نہ ہو جیسا کہ ایک عمومی قائدہ ہے عمومی چاہے وہ بادشاہ ہو یا شہر ہو یا ذمہ دار ہو یا ہمارے اسازہ ہو یا ہمارے بڑے ہو جن کے امطابعے ایک عمومی اصول ہے عمومی قائدہ ہے کیا ہے اللہ کی نافرمانی میں مخلوق کی فرما برداری نہیں کی جائے گی اگر کوئی بادشاہ ہمیں اس بات کا حکم دے ایسی بات کا حکم دے جس میں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے تو کیا مانیں گے وہاں پر وہاں اطاعت کریں گے نہیں اطاعت نہیں کریں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں حضرت بن یمان حضرتوں کی جو صحیح مسلم وغیرہ میں آئی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر بادشاہ تمہاری پیٹ پر کھوڑا مارے وَأَخَدَ مَعَلَكَ تمہارا مال بھی چھین لے مال چھین لے ظلم ہے نا مال چھیننا میرا مال بادشاہ آ کر چھین رہا ہے اور میری پیٹ پر کھوڑے مار رہے ہیں مجھے مارتا ہے وہ مارنا بھی ظلم مال چھیننا بھی ظلم کیا کرے ہم بغاوت کرے خروج کرے نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں پڑھ کر دیکھئے صبر کرو یہاں تک کہ ہوس پر مجھ سے ملاقات کرو صبر کرنے کا حکم شریعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیثیں موجود ہیں ایسے عمرہ آئیں گے جن کو تم پسند نہیں کرو گے نمازوں کو تاخر کر کے پڑھیں گے کیا حکم ہے کہا کہ وقت پر پہلے نماز پڑھ لینا اور ان کے پیچھے بھی کیونکہ اس وقت امیر بادشاہ لوگوں کی محمد کرتے تھے جانا نماز پڑھ کیسی شرک نے تعلیم دیئے کیوں اس لیے کہ مصدہ عامہ نہ ہو بڑا فساد نہ ہو بڑا مضرہ نہ ہو خون خرابہ نہ ہو فتنے کا لوگ شکار نہ ہو شریعت کا یہ حکم ہے ظالم کیوں نہ ہو صبر کرو کیوں کیونکہ وہ بادشاہ ہے اس کے ہاتھ میں پاور ہے اس کے پاس طاقت ہے اگر تم نے اس کے خلاف بغاوت کی وہ تمہارے ساتھ ان لوگوں کو بھی مار لے گا جو معصوم ہوں گے خون کی ندیہ بہ جائیں گی معصوم لوگوں کی جان جائے گی اور مسئلہ مسائل بڑے بڑے پیدا ہو جائیں گے شریعت نے حکم دیا کہ ظالم کیوں نہ ہو بادشاہ فاسق فاجر کیوں نہ ہو شریعت یہ کہتی ہے کہ ہم صبر کریں اس کے اگر کوئی مثال میرے خیال سے دے سکتے ہیں تو وہ امام احمد بن حمد رحمت اللہ کے دعا مروان بادشاہ مروان نے کتنا شروع کیا تھا کیا فتنہ قرآن کو مخلوق بولنے کا یہ جو اللہ کا کلام ہمارے درمیان ہیں آپ کو معلوم ہونا چاہیے معلوم ہوگا انشاءاللہ اس کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہے اللہ کا کلام قرآن قرآن اللہ کا کلام ہے مخلوق نہیں ہے القرآن کلام اللہ غیر مخلوق قرآن اللہ کا کلام ہے مخلوق نہیں ہے فتنہ ایک اتھا تھا میں کہہ رہونا فتنے آتے رہتے ہیں ہر دور میں آج بھی نہیں فتنے آئے ہیں امام احمد رحمت اللہ لیکن زمانے میں یہ ایک فدرہ اٹھ گیا بادشاہ یہ کہنے پر مجبور کرنے لگا کہ قرآن کو مخلوق بولو قرآن اور حدیث کی روشنی میں قرآن کلام اللہ مخلوق نہیں ہے اب اس زمانے میں سب سے بڑے عالم امام اہل السنہ والجنع امام احمد بن حمد رحمت اللہ علیہ وسلم پوچھا گیا انہوں نے کہا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے ان سے کہا گیا نہیں بادشاہ کہتا ہے کہ آپ بولیے کیا بولنا قرآن مخلوق ہے بولنا نہیں بولو کیسے بولنے یہ غلط ہے یہ پکڑا گیا قید کیا گیا مارا گیا صرف یہ کہنے پر بار بار مارا گیا جلال کو مقرر کیا گیا جو بڑا موٹا ہٹا کٹا تھا صرف یہ کہنے پر مارتا تھا یہ کہنے کے لئے مارتا تھا کہ بولو قرآن کیا ہے مخلوق ہے مار کھاتے تھے صبر کرتے تھے حق بولتے تھے یہ ہے منحج ہمارا ظلم ہوا ظلم ان کی زمان سے ایک یہ چیز نکلتی مار مار کر کہتے ہو کہ کہوں قرآن مخلوق ہے ایتونی بشیم من کتاب اللہ ایتونی بشیم من کتاب اللہ او من سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی اقول بک مارتے کیوں ہو قرآن کی کوئی آیت تو لاؤ نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث تو لاؤ کہ قرآن مخلوق ہے تو میں بولتے ہو نہ آیت ہے نہ حدیث ہے زبردستی باطل کہنے پر مجبور کر رہے ہو نہیں مارا گیا ظلم اچھا ان کے علاوہ بہت سارے علمات کو اس دور میں ان کو بھی ظلم ہو جو جو بادشاہ کے خلاف بادشاہ کے خلاف نہیں بلاوت نہیں سنی یہ بہت کی یہ مسئلہ نہیں کہتے تھے قرآن مخلوق ہے بادشاہ کہتا تھا کہ بولو کیونکہ یہ شریعت کے خلاف ہے مسئلہ نہیں کہتے تھے وہ لوگ آئے امام احمد بن حمد رحمت اللہ لکھیں ہاں مربان کا ظلم بہت آن ہو چکا بہت زیادہ ہو گیا ہے کیا حکم ہے کیا کریں کہا کہ صبر کرو بغانت نہیں خروج نہیں اور بغانت نہیں صبر کیا اس فتنے کا خاتمہ ہو گیا بہت سارے لوگوں کو پہلی مردمہ معلوم ہوتا ہے سن کر اچھا قرآن بھی کو مخلوق بھی بولا گیا کیا سبحان اللہ دیکھئے کس طرح صبر کرتے ہوئے کتاب و سنت سے جڑے رہتے ہوئے اعتصام بالکتاب و سنت کے ساتھ امام احمد بن حمد رحمت اللہ علیہ نے قرآن کے مخلوق بولنے کے فتنے کو ختم کر دیا اور آنے والے لوگوں کے لئے منحش دیا اگر بادشاہ ظالم کیوں نہ ہو اس کے ظلم کو برداشت تو ضرور کریں گے لیکن اس کے اقلاع بغاوت خروج نہیں کریں گے تو میرے بھائی آج اگر کوئی بادشاہ مسلمان حاکم ظالم ہے فاسق ہے فاجر ہے کہاں سے یہ مسئلہ ہم لے کر آئے کہ اس کے خلاف ہم بغاوت کر سکتے ہیں اور اس کے خلاف ہم آواز اٹھا سکتے ہیں کہاں سے لے کر آئے اور بدگمانیوں کا شکاہ چاہے سعودی عرب کے ملک سلمان ہو یا دوسرے بادشاہ بدگمانیاں حسن ظن رکھنا ایک مسلمان کے لئے ضروری ہے ایک مسلمان کے مطالب حسن ظن رکھنا ضروری ہے اگر وہ مسلمان عالم ہوتا اور زیادہ حسن ظن کیجئے اس کا ظاہر اچھا ہے حسن ظن کیجئے باطن کا جانے والا اللہ ہے نحکم بالظاہر واللہ یتواللہ السرائے ظاہر ہمارے سامنے ہیں بادشاہوں کے بارے میں ہم یہاں بیٹھ کر کیسے مدزلی سے کامل ہیں حسن ظن سے کامل ہیں یہ دشمنوں کی چال ہے یہ دشمنوں کی چال ہے نوجوانوں کو ٹارگر بناتے ہیں تاکہ بغاوتوں ہیں ان کے اندر پیدا کی جائیں اپنے منحس سے ان کو ہٹانا یاد رکھئے یہ اہل الحدیث کا منحس ہے ہم بغاوت نہیں کرتے یہ جلوس نکالنا عورتوں کو نکالو باہر جھنڈے لگو بغاوت آگا لٹھانا یہ سلف کا منحس ہے حجاج ابن یوسف کے کم تھا ظالم صحابہ نے زندگی گداری تابعیل اس وقت تھے کیا جلوس نکالے یا اس کے خلاف جو آوازیں اٹھائیں اس کے خلاف بغاوتیں کی امام احمد ابن حمل کرو اے یہ ہمارا منحج نہیں ہے گئے ہمارا اہل الحدیث کا کتاب و سنت سے ماں خود منحج یہ ہے ہم صبر کریں گے اس کے ظلم کا بدلہ اللہ اس کو دینے والا ہے ہمارے صبر کا پھل اللہ تعالی ہم کو دینے والا ہے اللہ تعالی ہمارے ساتھ ان اللہ ہمیں آج سابرین یہ ہمارا منحج اس وقت کو دہند رکھئے اور محترم سامئی جیسے ایک اور ایک اہم بات میں بتاتا چلوں آگے مسئلہ پیدا ہوتے ہیں خلافت کا مسئلہ آیا ختم ہوگا الحمدللہ علماء بولے جو لوگ علماء سے دور رہے وہ پریشان رہے جو علماء کی صحبت میں رہے الحمدللہ انہوں نے اپنے منحج کو بچا لیا یاد رکھئے علماء کی صحبت ہی آپ کو فتنوں سے بچا سکتی اللہ کے فضل کے بعد اللہ کی رحمت کے بعد اگر ہم علماء سے دور ہوں گے علم سے دور ہوں گے علم کی روشنی سے دور ہوں گے تاریخیوں میں بھڑھ گئیں گے مثلی شنو میں میں نے کہا خوارش کیوں خوارش بنے وہ لوگ صحابہ کی زندنیوں میں موجود تھے صحابہ موجود تھے لیکن ان سے استفادہ نہیں کیے ان کے عرصے اپنے آگ کو روشن نہیں کیے دور ہوئے جذباتی تھے نوجوان تھے عقل سے کتاب و سنت کو سمجھنے کی کوشش کی ایک اور دوسری چیز تعمیلیں کی قرآن کی قرآن کی تعمیلیں علام مراد اللہ نہیں سمجھا قرآن کو یہ تمام اسباب رہے جس کی وجہ سے وہ ان وعیدوں کا شکار ہوئے جو اللہ کے لبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اپنی حدیثوں میں بیان فرمائی ہے لہٰذا اس کے علاوہ جو لوگ زمانے میں صحابہ کے صحبت میں رہے وہ تابعین بن گئے کیونکہ علم سے مستفید ہوئے اور ان کے علم سے کتاب و سنت کتاب و سنت کے علم سے مستفید ہوئے اور وہ تابعین بن گئے آج بھی اگر ہم اپنے آگ کو فدنوں سے بچانا چاہتے ہیں ضرورت اس بات بھی ہے کہ ہم علماء سے جلے رہیں علماء کا جو موقف ہو وہ ہمارا موقف ہو کوئی الگ سے موقف بنانا اپنا یہ سلف کا منحج ہی نہیں ہے لہت رکھئے کل خلافت کا مسئلہ آیا ہو سکتا کل کوئی اور آئے گا فدنے تو رکھیں گے نہیں فدنے تو آتے رہیں گے کیا کام کرنا عوام کے لئے کیا پیغام ہے علم حاصل کرتے رہیں علماء کی شہبت میں رہیں میں دلین دیتا ہوں بھی آپ کے سامنے یہ نیا مسئلہ آیا مثال کے طور پر سوریا کی جنگ یمن پہ حملہ موجودہ دور کے مسئلے ہیں نہیں اب میں ایک مسرمان ہوں اس کے بارے میں میں کیا کہوں علماء جو کہتے ہیں وہی میں کہوں نہیں الگ سے اس کو کہتے ہیں نوازل زندگی میں زمانے میں نئے نئے مسائل پیدا ہوتے ہیں اگر کوئی نیا مسئلہ آ گیا اب آج کل بھی ایک مسئلہ چل رہا ہے نا معلوم ہے نا آج کل بھی ایک مسئلہ چل رہا ہے کہ غلط بولنا یا نہیں بولنا اس کو علماء کیا کہتے ہیں عوام نہیں بولیں گے اور عوام بولنے میں سلسلے میں ایک بات ذہن میں رکھی ہے صلف کا ایک بڑا پیارا جملہ میں نوٹ کر کے آپ لوگوں کے لیلائیں ہوں ایسی جو اختلافی مسئلے ہوتے ہیں یا بڑے بڑے مسائل ہوتے ہیں امت کے وہاں علماء بولیں گے صلف کہتے ہیں لَو سَكَتَ الْجَاهِلْ لَنْتَحَلْ خِلَاف صلف اللہ جزائے خیردے اتنے پیارے پیارے موتیاں بکھیر کے گئے ہیں کہتے ہیں مسائل میں اختلافی جاہل اگر خاموش بڑھ جائیں اختلافی ختم ہو جائے گا لَو سَكَتَ الْجَاهِلْ لَنْتَحَلْ خِلَاف جاہل اگر خاموش بڑھ جائے تو اختلاف کیا ہوگا ختم ہوگا ہوتا کیا ہے علماء کو بولنا ہے وہ خاموش ہیں اور جاہل کو چھپ رہنا ہے وہ بول رہا ہے معاملہ ہی اٹھا ایسٹا کیٹو بھی موساقو پہ نہ دیئے مسئلہ ہی غربر ہو گئی مسئلہ غربر ہو گیا بولنا ہے علماء کو عوام کیا کریں گے علماء جو بول رہے ہیں اہلِ علم کا جو بول ہے بھئی ہم عام ہیں ہم علم حاصل کریں گے ہم جنت کی فگر میں لگے رہے ہیں علماء یہ بڑے بڑے مسئلے ہیں ہم اپنی زبان نہیں کھولیں گے ایک دوسری چیز ہم اپنا الگ موقف اختیار نہیں کریں گے بڑے بڑے مسائل آئیں نوازل نسائل ایک بڑا مسئلہ امت میں آیا پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی صحابہ نے مو کھولا نہیں عمر رضی اللہ عنہ نے کہا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا مسئلہ ختم ہو گیا صحابہ خاموش تھے دوسرے انہوں نے دیکھا کہ یہ ابو بکر عمر یہ زیادہ جانتے ہیں یہ لوگ جو بولیں گے وہ صحیح ہو گا ہر ایک صحابی نے مو کھولا سب کو تکلیف تھی سب پریشان ہو گئے کیا ہو گئے یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم جی کے پیچھے ہم صلاح برتے تھے عبادتیں کرتے تھے ان کے ساتھ رہتے تھے ان چلے گئے تو کیا موت واقع ہوئی ہے یا گئے ہے پھر آئے گئے کیا ہے مسئلہ بڑا مسئلہ آگے امت پر ان کے نبی ہم سب کے پیارے نبی حبیب حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت ہو گئے صحابہ نے زبان کھولی الگ الگ اپنا اپنا موقف اقتیار کیا نہیں وہ ہے پھر آئیں گے جائیں گے یا آتے رہتے ہیں کسے آج کل ہیں آتے رہیں گے آپ یاد کرتے رہو آ جائیں گے ان کی روح آتے رہے گی جہاں جہاں آپ ان کو یاد کریں گے مسجدوں میں بھی آئے گی آپ صرف پڑھئے بس آپ درود پڑھتے رہی یا آپ کو کرتے رہی ان کی ایسے نہیں خاموش رہے ابوبکر عمر رضی اللہ علیہ وسلم نے زبان کھولی مو کھولا مسئلہ ختم ہوا اس کے بعد تدفیم کا مولا اس کے بعد خلافت کا مسئلہ آیا کہ کس کو خلیفہ بنائیں گے قریش سے ہوں گے یہ مہاجر میں سے کہتے ہیں مہاجر میں سے ہوں گی بڑا مسئلہ آیا تو کیا ہوا بڑے صحابہ نے زبان کھولا مسئلہ ختم ہو گیا اس کے بعد لشکر عسامہ کا مخراہ بہت بڑا اس کا کیا کریں گے بھائی نبی علیہ السلام علیہ السلام میں اپنی حیات تییبہ میں آخری حیات میں عسامہ حب حب رسول اللہ سے سر عسامہ بن زیدہ رضی اللہ علیہ وسلم کے لشکر کو روانگی کا حکم دے دیا تھا وہ مدینہ سے باہر ہی تھا نبی اسلام کی وفات ہو گئی اب مدینے کو خطرہ ہے دشمنان اسلام کا اب کیا اس لشکر کو اپنا اپنا ایک الگ موقف اختیار کیا نہیں بڑے صاحبہ میرے ابو بکر میرے رضی اللہ عمر رضی اللہ میرے مسئلہ ختم ہوا کی نہیں ہوا ختم ہوا جانتے ہیں عمر رضی اللہ کیا میں اس کو واپس نہیں لوں مدینہ کی انفادہ اللہ تعالیٰ کے علمے والا ہے دیکھیں اسی طریقے سے مانین زکاة کا مسئلہ آیا وہ بھی عمت میں بڑا مسئلہ تھا زکاة دیرے کا بہت قبائل نے انکار کر دیا کہ تمام صحابہ نے اس مسئلہ پر الگ الگ موقف اپنا منحج اختیار کیا یا بڑے صحابہ کے ساتھ رہے بڑے صحابہ کے ساتھ رہے بڑے صحابہ نے گستگو کی معاملہ اختلاف مسئلہ جو ہے ختم ہوا ختم ہوا اسی لئے لو سکت الجاہل لنتہ الخلاف جاہل چھپ رہے گا تو اختلافی ختم ہو جائے گا اگر آج کوئی بڑا مسئلہ سوریہ کی جنگ ملک سلمان کا آرڈر دینا کہ یمن پر حملہ ہم کریں گے یا اسے اور بھی مسئلہ ہیں بڑے بڑے امت کے کیا ہم الگ موقف علماء کو چھوڑ کر ہمارے جو اہل علم ہیں علماء اکرام ہیں ان کا کیا منحج ہے وہ ان کا کیا موقف ہے وہ کیا کہتے ہیں وہ ہم کہیں گے یا اپنی الگ رائے قائم کریں گے اپنا الگ موقف اختیار کریں گے نہیں وہ چھو کہیں گے وہ کیونکہ وہ دین ہم سے زیادہ جانتے ہیں وہ دین ہم سے زیادہ جہلتے ہیں ان کا موقف ہمارا موقف ہوگا کیونکہ دینی بصیرت ہے دور اندیشی ہوتی ہے علم ہے ان کے نزدین روشنی ہے ان کے پاس اللہ تبارک و طلعہ ان کے مقام پر قرآن میں ذکر کیا ہے لہذا میرے بھائی اس قسم کے مسئلہ آتے رہیں گے ہم کیا ایسے رہیں گے خالی گلاس کے جیسے دالو جو ڈالنا ہے اس میں اکسپ کریں گے ہم بلکہ ہم اپنے اہل علم سے جڑے رہیں گے اپنے علماء سے جڑے رہیں گے جماعت سے جڑے رہیں گے کیونکہ جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے جماعت کے ساتھ برکت ہے علیکم بل جماعت میں چمیت ہے اہل الحدیث کی جماعت ہے صحیح ہے یہ موضوع میرا خلافت ملوکیت ہے جماعت کے بارے میں موضوع نہیں ہے ورنہ دلیلیں موجود ہیں اور اللہ جدائے کر دیں ہمارے اکابر علماء نے یا ہمارے ساتھیوں نے ہمارے علماء نے بڑے علماء نے سب بنیش پر بہت بولا ہے طائفہ منصورہ پر الحمدللہ بتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور جمعیت جماعت کے سلسلے میں بھی فتح ہوئے ہیں سب کچھ اپنی جگہ ہے تو جماعت حق پر ہے الحمدللہ جماعت سے جڑے رہی ہیں علماء حق پر ہے الحمدللہ علماء اہل الحدیث موجود ہیں جو بصیرت افروز خطابات دیتے ہیں لوگوں کو اور علم پھلاتے ہیں ان کے ساتھ جڑے رہیں ہم ان کی صحبت میں رہیں تاکہ ہر آنے والے فتنے سے اپنے آپ کو ہم بچا سکیں اپنے منحج کی حفاظت کر سکیں اپنے عقیدے کی حفاظت کر سکیں دشمن یہ چاہتا ہے کسی طریقے سے ہمارے عقیدے کو برباد کر دیں اور دیکھیں ان کی چال کیا ہے پہلے آخری بات میری بات ختم کر رہا ہوں علماء یہ سپورٹ کرتے ہیں یہ حق کا راستہ بتاتے ہیں لوگوں بڑے بڑے علماء جن کو بچپن زمن قال اللہ قال رزول کہتے ہیں میں زنائے جو ہمیں دین کی تبلیغ کرتے ہیں راستہ جنت کا ہمیں دکھاتے ہیں یہی ہے معاہ رحمت اللہ کہ مابا آپ سے پڑھ کر ہم پر رحم کرتے میری امی اور عقا مجھے تو دنیا کی تکلیف سے بچاتے ہیں لیکن میرے علماء ہمارے اسازہ ہمارے علماء جہنم کی تکالیف آخرت کی مصیبت ہمیں بچاتے ہیں ان سے دور ہو جاؤں میں یہ بڑے اکشے ہیں ان سے رہنا ہے اب دردردردرد کیا کہتے ہیں یا تو تم عالم بنو کن عالما او متعلما او مستمیعا و لا تکون رابعا فتحنا تم یا تو عالم بن جاؤ عالم نہیں ہونا نمبر دو طالب علم بنو میں وہ بھی نہیں ہوں میں سٹوڈنٹ بھی نہیں ہوں عالم بھی نہیں ہوں طالب علماء کو سننے والے بنو علماء کی صحبت میں رہو چوتے مت بننا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گئے برباد جو علماء کے ساتھ جڑے رہیں اپنا الگ موقف نہ اختیار کریں منحچ کے حفاظت کریں یہ لٹیرے کیا کرتے ہیں علماء کو بدنام کرتے ہیں دیکھو عالم نے یہ کہا ان کی جو غلطیاں ہوتے ہیں کیا وہ عالم سے غلطی نہیں ہوتی ہے علماء سے کیا غلطیاں نہیں ہو سکتی ہیں ان کی غلطیوں کو پھیلایا جاتا ہے ان کے بعض اقوال کو جو شاد ہوتے ہیں ان کو پھیلایا جاتا ہے ان پر تحمتی لگائی جاتی ہے ان کو بدنام کیا جاتا ہے تاکہ عوام علماء سے دور ہو جائیں عوام عوام جب علماء سے دور ہو گئی اب ریڈی ہے تیار ہے جیسے چاہے پکاو کھیلو ان کے ساتھ بال جیسے وہ در ہے the ball in your pocket کیا وہ تا انگلش میں بال آپ کے جب میں ہے میں آپ کے جب میں ہوں اب آپ جیسے چاہے کھلو میرے ساتھ جو خرش کا عقیدہ تکفیر کا منحق جماعت منہ ہر ایک کے لئے کیوں کیونکہ پہلے دشمن نے کیا کیا علماء پر کفر کے فتوے لگائے یا ان کی غلطیاں بتا کر علماء سے دور کر دیا جب علماء سے دور ہو گیا اب اس کے کچھ بھی بتاؤ تعوینے کرو آیتوں کی حدیثوں کی جھنڈے انڈے خلافہ دلعوت آئی تھی یہ وہ یہ وہ بتاؤ وہ ہر چیز قبول کرے گا برباد ہو جائے گا فتنوں کا شکار ہو جائے گا اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائیں اللہ سے میری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے عقیدے کی اپنے منحج کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اہل الحدیث کا منحج اہل الحدیث کا عقیدہ اسے آسانی سے ہم تک نہیں پہنچایا گیا امام احمد الرحمت الرحمت اللہ علیہ کا واقعہ آپ نے سنا جلات کوڑے مارتا تھا بہت ظلم سا بڑی قربانیاں علماء نے دی ہیں لہٰذا اس کی حفاظت کریں نئے نئے مسئلے مت پیش کریں نئے نئے چیزیں ایسے نہیں کرنا ویسے کرنا یہ کرنا یہ جو ہے نئے نئے مسئلے بعض مسئلے عجیب عجیب آتے ہیں وہ داڑی جو ہے لمبی نہیں چھوڑنا تھوڑی کرنا ہے داڑی جو ہے لمبیومنی نہیں چھوڑنا خوبصورتی اللہ کو اللہ کو جمال پسند ہے اللہ خود خود صورتی کو پسند کرتا ہے اس کو حدیث کو لائیے حدیثوں کا فقہ نہیں ہے تفقہ نہیں ہے دین کی سمجھ نہیں ہے اہل علم سے دوری الگ ہے تو ایسے جو ہے غلط غلط چیزوں کا شکار ہوتے ہیں میری آپ سے گزارش ہے اللہ کے واسطے اپنے عقیدے کی حفاظت کریں اپنے محنج کی حفاظت کریں علماء سے جڑے رہیں اللہ سے دعائیں کریں کہ اللہ تعالی ہمیں حق پر قائم رکھیں حق پر عمل کرنے والا بنائیں اور حق پر ہماری موت ہو جائے